ایک ایسا بزنس موڈل جس میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگانا پڑے گا اور آپ گھر سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں یا دروڑوں روپیہ بھی کما سکتے ہیں اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں بتاتا کہ کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس موڈل بتاؤں گا جس میں آپ نے خود سے کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی ہوگی اگر آپ کا یہ بزنس موڈل سکسیسفل ہو جاتا ہے تو آپ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں شاید کہ آپ کے گھر لاکھوں روپیہ ہیں مہینے کے شاید کہ دس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں لیکن جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے کما دو اتنے کارنوروں کما دو اتنے عربوں کما دو لیکن کبھی بھی آپ کو صحیح رستہ نہیں دکھاتا لیکن آج میں آپ کو ان پانچ دس منٹس میں ایک ایسا بزنس موڈل بتاؤں گا جو سارے سکسیسفل یوٹیوبرز اسٹاگرام پر چتنے بھی انفلونسرز آپ دیکھتے ہیں یہ سب یہی کرتے ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی اور اس ہی سے یہ بہت سارے بیسے کماتے ہیں دیکھیں اس ویڈیو کے دو پارٹ سے پہلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود کا بزنس کیسے سٹ اپ کر سکتے ہیں زیرو روپیز کے ساتھ دوسرا پارٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کسی سکسیسفل بزنس میں سے اپنا عصہ کیسے نکالتے ہیں آخر تک لازمی دیکھیں گا اور اگر ابھی تک آپ نے مجھ سبسکرائب نہیں دیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اسی چینل سے آپ زیرو سے ہیرو بنیں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنا بزنس آن لائن کیسے سٹ اپ کریں وہ بھی زیرو روپیز کے ساتھ تو یہاں پر میں بات کرنے جا رہا ہوں چار سٹیپس کی اوپر پہلا سٹیپ آپ نے جوز کرنا ہے کہ اگر آپ شاپی فائی پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ وو کامرش پر کرنا چاہتے ہیں شاپی فائی بہت ہی اچھا ہے اس میں یوزر انٹرفیس بہت اچھا ہے تو آپ شاپی فائی کا یوز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈراؤپ شپنگ کے لئے اب یہاں پر آجاتا ہے دوسرا سٹیپ آخر یہ دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا سٹیپ میں آپ نے پروڈکٹ یا پھر لیش فائیڈ کرنی ہوتی اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے فائیڈ ہوگا تو پروڈکٹ فائیڈ کرنے کے لئے بہت سارے فری ٹولز اویلیبل ہیں جن میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے ٹک ٹوک مارکٹ پلیس گوگل میں جا کے لکھیں گے ٹک ٹک کریٹیف ایڈز اور وہاں سے آپ ریفرنٹ پروڈکٹ دیکھ لیں گے جو اس وقت ٹرنڈنگ ہے اگر آپ کے کنٹری میں ٹک ٹک اویلیبل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے یہ سرچ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر فیس بک آ جاتا ہے اب فیس بک پہ آپ کس طرح سے ایڈز فائنڈ کریں گے جو بہت ٹاپ ٹرنڈنگ پر جا رہے ہیں اس کی لئے آپ کو ایک ٹول یوز کرنا ہوگا اور اس ٹول گناہ میں dropship.io یہ ایک فری ٹول ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ایکسپینسیب ویڈیو ہے اس لئے اسے آخر تک لازمی دیکھئے گا سکپ کچھ بھی مت کیجئے گا آپ نے dropship.io کی ایکسٹینشن ڈال دینا ہی اور اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو اپن کر دینا ہے یہ آپ کو ہزاروں ایڈز دکھائے گا اب آپ نے ان ایڈز کو دیکھنا ہے کہ ان میں سب سے ٹاپ پر کونسی چیز جا رہی ہے اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی فی بے کر کے dropship.io کا پریمیل ورزن لے سکتے ہیں جس میں آپ کسی بھی سٹور کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے ابھی تک کتنی سیلز کی یہ بڑے بڑے انٹرپنیورز کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا سٹور کتنی سیل کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی کی طرح کا سٹور سیٹ اپ کرتے ہیں تیس رستے پا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے پروڈک بھی فائد کر دیا اب میں کیا کروں گا اب مجھے کس دشاں میں چلنا ہوگا کس دریکشن میں چلنا ہوگا کس رستے پر چلنا ہوں گا اب آپ نے یہاں سے شوپی فائی پر جا کر لوگ ان کر دینا ہے لوگ ان کریں گے تو وہ آپ سے تھیم مانگے گا اس کے لیے آپ نے جانا ہے اور گوگل پر جا کر لکھنا ہے شوپی فائی فری ٹرائل فری ٹرائل میں آپ کو تین دن کا فری ٹرائل ملے گا اور اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف ایک ڈالر پر کرنا ہوگا ایک ڈالر کیا ہوتا ہے ایک ڈالر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ لیں شوپی فائی پر دینگ دٹ کا ٹرائل لے کر اپنی ویب سائٹ بنا دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شوپی فائی کا سٹور بنوائے تو آپ کومنٹ سے مجھے بتا سکتے ہیں میری ٹیم آپ کی مدد کر دے گی تھوڑے سے پیسے لگیں گے آپ کو وہ پورا سٹور سٹ اپ کر کے دیتے ہیں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں جن میں آپ شوپی فائی کے سٹور کو کسی ڈیزائن کرنا ہی یہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کوئسٹن آتا ہے چلو ٹھیک ہے رہان بھئی ہم نے شوپی فائی کی ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر دی اب گیا پروڈکٹ کو کس طرح سے اس پر ڈالیں تو دوبارہ سے میں آپ کی لائف کو سیف کرنے آ گیا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شوپی فائی سے ریلیٹر شپ شوپی فائی کی ایپس میں جائیں شوپی فائی کی ایپس میں جا کر آپ کو سامنے جو بار لظر رہے گی اس میں آپ کسی بھی طرح کی ڈراب شپ کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈراب شپ کی ویب سائٹ فری ہوتی ہے کچھ پیڈ ہوتی ہے فری والی میں سب سے اچھی جو ویب سائٹ وجہ لگتی ہے وہ ہے سی جے ڈراب شپیں ایک اور ہے جو کہہ سوپر ڈراب شپنگ لیکن وہ تھوڑی ایکسپینسپ ہے اس کے بعد آپ وہاں پر اپنی آئی ڈی بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنے شوپی فائی کو سی جے ڈراب شپنگ کے ساتھ لنک کر دیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ جب بھی کوئی پروڈک کوئی ٹرنڈنگ پروڈک سی جے ڈراب شپنگ سے ایڈ کریں گے وہ آپ کے شوپی فائی میں ڈائریکٹ آ جائے گا اور یہاں سے آپ نے پھر اپنے پروڈک کو نیم چینج سب کچھ کر دینا ہے اس کی سیٹنگز کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کی ویب سیٹ پر ایک فل فلیج پروڈک جو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ لگ جائے گا اب بات آدھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ریان بھئی اب ہم نے اس پروڈک کو لگا تو دیا اب ہم اس کو کس طرح سے سیل کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیل کرنے کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں پہلی چیز یا تو آپ ایڈز لگائیں گے لیکن ایڈز کیونکہ ایکسپنسیب ہوتے ہیں اور میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ ایڈز دینے ہیں تو یہ اپشن تو میں آپ کے لیے کلوز کرتا ہوں اب یہاں پر ایک اور اپشن آ جاتا ہے وہ ایک فری مارکٹنگ کا اپشن فری مارکٹنگ کیسے کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹاگرام پر یا ٹک ٹاک پر بہت سارے لوگ ریلز ڈالتے ہیں یا ویڈیوز ڈالتے ہیں اور وہ ملینز بھی جاتی ہیں وہ تو ریلز بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ فری ہے اسٹاگرام آپ سے پیسے نہیں لیتا آخرگار آپ کی کنسسپنسی کی وجہ سے اسٹاگرام آپ کی ریلز کو وائرل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ آزما کے دیکھ لو جب آپ کی ریلز وائرل ہو جاتی ہیں ہائی کوالیٹی ریلز اس کے بعد آپ نے بائیو میں اپنے اس ہی پروڈکٹ کا جو برچے اس پیج کا لنک ہوتا ہے وہ وہاں پر لگا دینا ہوتا ہے اور جب آپ کے پچاس ساٹھ ہزار فالورز ہو کے اب آپ ایک ریل بناتے ہیں سوچو کہ میں ابھی ایک ریل بنا رہا ہوں اور ریل بناتے بناتے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی گھڑی خریدنا چاہتے ہیں تو میرے بائیو میں جا کر وہاں سے خرید سکتے ہیں تو آپ کا اس طرح سے ڈراؤپ شپنگ کا موڈل بزنس موڈل آپ کو ملیونز اپ ڈالرز کی سیل بھی دے سکتا ہے اب بات آتی ہے دوسرا بزنس موڈل کیا ہے جو کسی سکسیس فور برینڈ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ایفیلییشن ایفیلیشن کیسے ہوتی ہے ایفیلیشن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک تو آج کل سکین ویب سائٹس اور سکین ایپس چل رہی ہیں جو کہ دیئے کہ کسی ایفیلییٹ کو لیا اس کا اتنے برسٹ لے لو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس ایفیلییٹ کو ایڈ کرنے کی ایک سازش چل رہی ہوتی ہے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایسے انسان کے ساتھ جو آرڑی بزنس کرتا ہو جو آرڑی کوچنگ دیتا ہو اس کے ساتھ آپ نے ریجسٹر ہو جانا ہے وہ آپ کو ایک پرسنٹیج دے گا اس پرسنٹیج پر آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے جتنی سیلز آپ اس کے لیے لے کر آئیں گے نہ آپ کو کانٹینٹ بنانا ہے نہ آپ کو کچھ اور کرنا آپ نے صرف اور صرف سیلز کرنی ہے اس دنیا میں صرف اور صرف مارکٹنگ اور سیلز کی وجہ سے ہی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ تو پیدا جنریٹ ہی نہیں ہوتا اگر آپ ایک دکان بناتے ہیں تو آپ کو ایک بورٹ لازمی لگانا پڑتا ہے کہ میری یہ دکان ہے اور یہاں پر آکے آپ چیزیں سری سکتے ہیں مارکٹنگ is everything اگر آپ مارکٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ کا بزنس کبھی نہیں چلے گا یا اگر آپ کے تہنکے میں کورس سیل نہیں کرنا چاہتا تو ایک ویب سائٹ ہے جس کے نام ہے کلک بینک اب کلک بینک میں آپ کوئی بھی پروڈک کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں جو کہ آپ افیلیشن جس کی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا لنک اٹھائیں گے آپ اس لنک کو کہیں بھی ڈالیں گے جب بھی وہ سیل ہوگا آپ کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا یا پھر ٹک ٹاک بھی اب یہ کر رہا ہے کہ اس کی جو ٹک ٹاک کی شاپ ہوتی ہے اور وہی سے آپ کو ارننگ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ ارننگ کر بھی رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ بڑھ ڈال سکتے ہیں آپ اپنی چائے میں جتنا بڑھ ڈالیں گے آپ کی چائے اتنی ہی میٹی ہوگی آپ کو میرا یہ بزنس آئیڈیا کیسا لگا اگر اچھا لگا تو کامرس میں آئی اگری ویڈیو ضرور لکھئے گا اور اگر بورا لگا تو بھی کامرس میں ضرور لکھئے گا کہ مجھے آپ کا آئیڈیا اچھا نہیں لگا لیکن اپنا فیڈ میں ایک لازمی دیجئے گا کیونکہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ جو بولیں گے اس چینل پر وہی کانٹینٹ اپلوڈ ہوگا کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ ایک غریب آدمی کا چینل تھا یہ کسی بلینئر کا چینل نہیں ہے باید اوے میری واش کو دیکھ کر یہ مت سمجھے گا کہ میں بلینئر ہوں میں آپ کی طرح ہی ایک غریب انسان ہوں جس نے زیرو سے آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا